اس وقت کی بڑی خبر آپ کو ادھمپور سے بتا دے بیساکی میلے کے دوران فوٹ بریج گر گیا ہے بین بلوگ کچنینی گاؤں میں یہ حادثہ پیش آیا ہے جس میں ستر سے اسی افراد کے زخمی ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے بیس سے زیادہ افراد کی حالت نازک بتائی جاری ہے وہیں راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے تو ادھمپور سے آپ کو یہ بڑی خبر اس وقت کی بتا رہے ہیں جہاں پر بیساکی میلے کے دوران فوٹ بریج گر گیا آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹی وی سکرین پر فوٹ بریج گر گیا ہے میلے میں یہ فوٹ بریج گر گیا ہے جس میں ستر سے اسی افراد زخمی ہونے ہیں بیس افراد کی حالت نازک بتائی جاری ہے بین بلوگ کچنینی گاؤں کا یہ معاملہ ہے وہیں راحت اور بچاؤں کا کام بھی اس وقت جاری ہے بیساکی میلے میں یہ فوٹ بریج گر گیا ہے کافی لوگ وہاں موجود تھے زاہر سے بات ہے بیساکی میلے میں لوگ آئے ہوئے تھے وہیں اس بیچ یہ فوٹ بریج گر گیا جس میں ستر سے اسی افراد زخمی ہو گئے بیس کی حالت اس وقت نازک بتائی جاری ہے وہیں راحت بچاؤں کا ہمارے نمائندے سرندر اس وقت فون پر موجود ہے سرندر تفصیلات بتائیں جس طرح سے بات کریں تو آج بیساکی کا جو تہوار تھا پورے دیش میں بنایا جا رہا تھا اسی کے چلتے چنینی بلاک کے جے بینین سندھ جگہ ہے جہاں پہ اس کو کافی پبتر منا جاتا ہے تو جہاں پہ بھی یہ تہوار چل رہا تھا بساکی کے لوگ آ جا رہے تھے میلے وہاں پہ لوگ لگے ہوئے تھے لیکن وہیں جو آر پاس جانے کے لیے لوگوں نے خود ہی یہ بریج ایک دو سال پہلے بنایا تھا خود آنے جانے کے لیے آج جب میلا یہاں پہ لگا تھا تو یہ بریج جو ہے پہلے تو جانے کے لیے ہمیں مل پا رہی تھی تو اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ پانچ سے چھے لوگوں کی جو ہے اس میں انجرد ہوئے ہیں ہم جب ہسپیٹر ہوتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں سے جہاں پہ جو کنسرننگ سی سب بات ہوتی ہے تو وہاں سے بھی بائیات ہے کہ ستر سے اسی لوگ جو ہیں اس میں انجرد ہوئے ہیں بارہ سے تیرہ چودہ لوگ جو ہیں اس کو ان کو ادھنپور ریفر کیا گیا ہے یہ بتائیے کہ کہا جا رہا ہے بیس افراد کی حالت نازک ہے پیشنٹس کے حوالے سے مزید کو انفرمیشن مل پائی ہو دیکھیں ابھی جو ڈاکٹر کی ٹیم ہے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بلکل اندر ابھی بیزی ہیں وہاں پہ کیونکہ جو انجرد لوگ ہیں وہ کافی وہاں پہ ان کا علاج چل رہا ہے لیکن بیس سے پچیس لوگوں کی جو ہے ان کو کافی انجری آئی ہے ان کو ادھنپور ہسپیٹل ریفر کیا گیا ہے بلکل دراہت اور بچاؤ کا کام جاری ہے شکریہ تمام در جانکاری کے لیے